کمپیٹیشن کے اس دور میں لوگ اپنے کسٹمر کے اوورال ایکسپیڈینس کو بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کے لیے اپنے کیفے اور ریسٹورنٹ میں طرح طرح کے ایکسپیرمنٹ اور نئی نئی تھیم کو اپنا رہے ہیں لیکن کئی بار الگ ہٹ کے کرنے کے چکر میں لوگ اپنے ریسٹورنٹ کو بہت ہی عجیب اور وچتر بنا دیتے ہیں جیسے کی یہ نیٹ ریسٹورنٹ اس ریسٹورنٹ میں کسٹمر کو اپنے کپڑے اتار کر یعنی ننگے ہو کر کھانا کھانا ہوتا ہے ایسے ہی عجیب اور غریب ریسٹورنٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں دا ٹوائلٹ ریسٹورنٹ جاپان جاپان کے اس ریسٹورنٹ نے تو سبھی حدے پار کر دی ہیں اس ریسٹورنٹ میں آپ کو ٹوائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر کھانا ہوگا جی ہاں صحیح سنا آپ نے اور تو اور جس میں سے آپ کھانا نکالوگے وہ برطن بھی ٹوائلٹ کی سیٹ کے شیپ میں ہوں گے دوستو پہلے تو اس ریسٹورنٹ میں جاتے ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی باتروم میں آگئے ہو کیونکہ اس ریسٹورنٹ کو ایک باتروم کی تھیم پر بنایا گیا ہے اور اس ریسٹورنٹ کا نام دا مارڈن ٹوائلٹ ریسٹورنٹ ہے جو جاپان کے تیوان دیش میں موجود ہے ہے نا امیزنگ جیسا اس کیفے کا نام ہے ویسا ہی اس کیفے کا کام بھی ہے یہاں پر آنے والی لوگوں کا پوجہ کی تھالی اور کمکم سے سواگت کیا جاتا ہے اور دوستو یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی بل نہیں دیا جاتا ہے بل کی جنگہ یہاں پر کسٹمر کو ایک کھالی رفافہ دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے پے فروم یور ہارٹ اس کا مطلب ہے آپ اپنے من مطابق زیادہ یا کم جتنا چاہیں اتنا پے کر سکتے ہیں یہ ریسٹورنٹ بھارت کے احمد آباد شہر میں استطر ہے اگر آپ کو آسمان میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع ملے تو کیا آپ یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے اگر نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ بل جیم کا اکیلہ ریسٹورنٹ جو کی زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں بنا ہے جی ہاں ہوا میں اس ریسٹورنٹ میں کرینوں کی مدد لے کر زمین سے پچاس میٹر کی اچائی پر ایک ڈائننگ ٹیبل لٹکائی جاتی ہے جہاں پر بیٹھ کر لوگ کھانے کے ساتھ ساتھ دور دور کا نظارہ بھی لیتے ہیں اگر آپ یہ ریسٹورنٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بیل جیم جانا پڑے گا کائیہ بکیا ٹیورنٹ ریسٹورنٹ جاپان کائیہ بکیا ٹیورنٹ نام کا یہ ریسٹورنٹ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو میں استحت ہے اس ریسٹورنٹ میں لوگ یہاں کا لذیذ کھانا نہیں بلکہ ویٹرز کو دیکھنے آتے ہیں کیونکہ اس ریسٹورنٹ میں کھانا سرف کرنے کا کام کوئی پورش یا مہیلہ کے دورہ نہیں بلکہ دو بندروں کے دورہ کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو بندروں کے دورہ اس ریسٹورنٹ کے مالک نے ان بندروں کو اس قدر ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے آورڈر کے انوسار ہی کھانا لا کر دیں گے اور ان منکیز سے کبھی بھی ریسٹورنٹ کے آنر اوور ورک نہیں کراتے ہیں بلکہ جیپنیز اینیمل رائٹ کے تحت ان سے ایک دن میں صرف دو گھنٹے ہی کام کرائے جاتا ہے یہ انوخہ ریسٹورنٹ بھارت کے تمیل ناڈو کی راجدانی چننے میں استھیت ہے اس ریسٹورنٹ کو کسی پورش یا مہیلہ کے دورہ نہیں بلکہ سات رو بوٹوں کے دورہ چلا جاتا ہے ہوتل کے ریشپسن کے سواگت سے لے کر آپ تک خانہ پہنچانے کا کام ان رو بوٹس کے دورہ ہی کیا جاتا ہے یہاں پر افستیت ایک رو بوٹ کی قیمت تقریباً سات سے دس لاکھ روپہ ہے ان رو بوٹس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد یہ شیف کو دیتے ہیں اور پھر کسٹمر کا صحیح آرڈر کسٹمر تک پہنچاتے ہیں اس ریسٹورنٹ کو پوری طرح آرٹیفیشل برف سے بنایا گیا ہے یہاں کی ہر چیز، کرسی، ٹیبل، سجاوٹ کا سامان یہاں تک کی جن پلیٹس اور باؤل میں کھانا سرف کیا جاتا ہے وہ سب کچھ برف سے بنی ہوئی ہیں اس ریسٹورنٹ کو خاص کر کے دوبائی کی گرمی سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے دوبائی کے لوگ گرمی سے پریشان ہونے کے بعد اکثر لوگ یہیں آتے ہیں یہاں پر آپ کو بالکل انٹارٹیکا جیسے تھنڈک کا احساس ہوگا کیونکہ یہاں پر ہمیشہ تاپمان شوننے سے نیچے رہتا ہے یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو صرف برف سے بنی چیزیں ملیں گی اگر آپ بینہ جرم کیے ہی جیل کی ہوا اور ٹیسٹی فوڈ کھانا چاہتے ہیں تو یہ ریسٹورنٹ آپ کے لیے ہے یہ ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جس کی تیم ایک جیل پراداری تھے اس ریسٹورنٹ میں آپ جیسے ہی انٹری کریں گے آپ کو اپنے ایک قیدی ہونے کا حساس ہوگا یہاں پر آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگا کر سراکھوں کے پیچھے بٹھا دیا جائے گا اور دوستو یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو قیدی اور جیلر کی ڈریس میں ویٹرز آپ کی مہمان نوازی کرتے نظر آئیں گے یہ ریسٹورنٹ چین کے تیاجین شہر میں استحت ہے ہیدر آباد کا ڈائلاؤگ ان دا ڈارکنس نام پر یہ ریسٹورنٹ کافی مشہور ہے اس ریسٹورنٹ میں لوگوں کو اپنا سنس یوز کر کے کھانا کھانا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی ٹیبل پر کھانا کہاں پر رکھا ہوا ہے آپ کو محسوس کر کے اپنے کھانوں کو کھانا ہوتا ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون کی ٹوچ لائٹ جلا کر کھانا کھا لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیم منجمنٹ کے دوارہ آپ کو یہ پہلے ہی انسٹیکشن دے دی جاتی ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں آپ اپنے فون کا یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ریسٹورنٹ میں ویٹرز کو ایک خاص طرح کا انفلرڈ چشمہ پہنا دیا جاتا ہے جس سے انہیں اندھیرے میں بھی سب کچھ دکھائی پڑتا ہے یہ ریسٹورنٹ خاص کر کے ان لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جنہیں ڈارک نیس یعنی اندھیرہ پسند ہے ہارٹ اڈائ گریل ریسٹورنٹ امریکہ ہارٹ اڈائ گریل ریسٹورنٹ امریکہ کے لاؤس ویگا شہر میں استحت ہے یہاں کے شیف ڈاکٹر کی ڈریس میں ہوتے ہیں اور مہیلہ ویٹرز نرس کی یونی فارم میں آپ کو خانہ سرف کرتی ہیں یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں خانہ کھانے کے لئے آپ کو بھی اسپتال کی ڈریس پہننی پڑے گی اور دوستو یہاں کی ڈشیز کے نام بھی بہت ہی عجیب و غریب ہیں یہاں پر آپ کو پلیٹ لائن فرائز بائی پاس برگر دوستو اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس لسٹ میں ٹوائلٹ ریسٹورنٹ ہی سب سے عجیب ہوگا تو آپ کا یہ سوچنا غلط ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو یہ ہے نیک ریسٹورنٹ جہاں پر کسٹمر اور ویٹرز کو ننگا رہنا پڑتا ہے جی ہاں دوستو ننگا اگر آپ سوچ رہے ہیں بھلا اس ریسٹورنٹ میں کوئی کیوں جانا چاہے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جانے کے لئے لوگوں کو کئی مہینے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس ریسٹورنٹ میں جانے کے لئے لوگوں کو ایڈوانس بوکنگ کرانی پڑتی ہے جس کی ویٹنگ لسٹ پچاس ہزار کر چکی ہے سال دوہزار سولہ میں یہ دنیا کا پہلا نیوڈ ریسٹورنٹ دا بنیادی کے نام سے لنڈن میں کھولا گیا تھا دوستو آپ ان میں سے کونسے ریسٹورنٹ جانا چاہوگے نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ایسے ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملیں گے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ